دوستوں ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ اے پھر ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑتے دیکھا اے پھر اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن کہ آپ نے کبھی تیگریٹ ایمو وار کے بارے میں سنا ہے مانا کی ویسواس کر پانا مسکل ہے لیکن ایک بار اس ایمو پکسے کے سینہ اور آسٹریلین آرمی کے بچ یوت ہوا تھا جو کی پورے 38 دنوں تک چلا تھا 5.7 فٹ کی ہائٹ اور 55 سے 60 کلو والے اس ایمو پکسی نے ماشین گنز سے لے سینکوں کو بھگا بھگا کر ہرائیا تھا ویڈیو اکنم کمال کی ہونے والی ہے اس لئے بنے رہی ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک 11 نومبر 1918 کو پہلا ویسوید سماپت ہوا اس یوت کے ختم ہونے یہ کوئی سالوں بعد آسٹریلیا کی ویسینک تو پہلے ویسوید میں آسٹریلیا کی طرف سے لڑے تھے وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے لیکن انہیں کوئی روجگار نہ ملنے کی وجہ سے سرکار کی طرف سے انہیں مفت میں کھیت ماتے گئی جنمیشہ یادہ تر کھیت آسٹریلیا میں تھے آوے سینک یہاں پر کسان بن کر اپنا گزارہ کرتے تھے اس سمائے بعد جب ان کی فصلے بڑی ہونے لگی تب ایمو نام کا ایک ویسال کا پکسی ان کی فصلوں کو برباد کرنے لگا پر ایسانی کی بات یہ تھی کہ یہ کوئی دس یا بیس پکسی نہیں تھے بلکہ بیس ہزار کے قریب ایمو پکسیوں کی پوری فوز تھی جن سے نپڑنا آسان نہیں تھا ایمو پکسی کافی سارے جھونڈ میں آتی اور ان کی فصلوں کو برباد کر کے چلے جاتی یہاں تک کہ کھیتوں کی سرکشیاں میں جو فینسنگ لگائی گئی تھی وہ بھی انہوں نے توڑ دی اور کوئی راستانہ نکلنے پر ریٹائر سینک اپنی سکیات لے کر سرکار کے پاس گئی اس سماسیہ پر غور کرتے ہوئی اس سمائے کے رکشیاں مندری جیوش پیاس نے مسین گن سے لیس سینہ کی ایک ٹکڑی ان کی مدد کیلئے وہاں بھیجی دو نومبر 1932 کو سرکار دوارہ بھیجی گئے سینہ نے ایمو پکسی کو بھگانے کے اپریشن پر کام کرنے کی شروعات کی انہیں پچاس ایمو پکسیوں کا ایک جھونڈ دکھائی دیا لیکن ملیٹری والی انہوں پر فائر کر پاتے اس سے پہلے ہی ایمو پکسیوں کا پتہ لگ چکا تھا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لیکن اس بار سینکوں نے بارہ ایمو پکسیوں کو مار گرائے تھا اس گھٹنا کے بعد ایمو پکسی اور بھی شترک ہو گئی تھی کہ ایمو پکسی نے ان سے بسنے کے لیے خود کو چھوٹے چھوٹے سمہوں میں بانٹ لیا تھا یہاں تاکہ ہر جھونڈ میں ایک ایمو پکسی سب سے الگ رہ کر ان کے نگرانی کرتا تھا اس دوران میں فصلوں کو خوب برباد کرتے تھے اور جب انہیں لگتا کہ حملہ ہونے والا ہے تب نگرانی کر رہا ایمو پکسی سب کو ساودان کر دیا تھا اور بھی وہاں سے بھاگ نکلتی خبروں کے انصار چھے دن تک چلے اس اوپریسن میں سینکوں نے قریب 25 سو راؤنڈ فائر کیے تھے لیکن کیول پچاس ایمو پکسیوں کو مارنے میں ہی سفل ہو پائی لیکن اچانک اس گھٹنا پر میڈیا کے نظر پڑی اور یہ خبر پورے دیس میں آگ کی طرح فیل گئی لوگ سرکار کے اس فیصلے کا بیروت کرنے لگے اور سینکوں کو واپس بلا لیا گیا لیکن خیتوں میں جب ایمو پکسی کی حملے اور بھی بڑھنے لگے تو 13 نومبر کو سینہ نے فرش کی اوپریسن کے شروعات کی لیکن اس بار بھی ایمو پکسیوں نے سینہ کو خوب بھا بھا کر وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا اس اوپریسن کے مین انچارج میجر مرڈیت نے کہا تھا کہ اگر ایمو پکسیوں کے پاس بھی ہماری طرح ڈیوزن ہوتی تو وہ بھی ہم سے لڑ سکتے تھے اور دنیا کی کسی بھی سینہ سے لڑ سکتے تھے اس گھٹنا کو دیکریٹ ایمو وار کا نام دیا گیا تھا ویڈیو اگر اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اگر اچھے لگی ہو تو لگے ہاتھ ہماری یوٹیوب چینل امیزنگ ہورڈ ہندی کو سبسکرائب بھی کرتے یہاں تک ویڈیو میں بنے رہنے کے لئے دنیاوات ملتے ہیں ہنگرے ویڈیو میں